اسلام علیکم اللہ فیو اس میں ہی اسم نجم اور میں آپ سب کو اپنے چینل پر ویلکم کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ سب سے پہلے تو یہ اس بارے میں بات کروں گا کہ آپ اپنے پلانٹس کی کیئر سمرز میں کیسے کریں جیسا کہ ہم لوگ کراچی میں رہتے ہیں کراچی میں آج کل جو ہے بڑا اچھا موسم تھا لیکن اب جو ہے وہ مونسون تھوڑا ختم ہو کے آج کل بہت زیادہ ایکسٹریم دھوب نکلی ہوئی ہے اور بہت زیادہ سکورچنگ تیمپریچر ہے تو آپ اس میں جو ہے اپنے پلانٹس کی کیئر آپ لوگ کیسے کر سکتے ہیں اچھا میرے ویسے تو الحمدللہ سارے پلانٹس جو ہیں وہ بہت اچھے چل رہے ہیں لیکن کچھ پلانٹس میرے ایسے ہیں جو اگر میں ان میں تین سے چار دن بھی پانی نہیں دیتا تو بہت اچھے طریقے سے وہ چلتے رہتے ہیں ان کی گروہ اچھی رہتی ہے اور مطلب کوئی نیگٹیو ایمپیکٹ ان پر نہیں پڑتا لیکن کچھ پلانٹس ایسے ہیں کہ سیکنڈے ہی ان میں سارا موسٹر جو ہے وہ اڑھ جاتا ہے اور وہ پیلے پڑھنے لگتے ہیں ان کے پتے جیسے کہ آپ یہ میرا نیم ٹری دیکھ رہے ہیں اس کو ٹری ہی کہیں گے تقریباً اس کی ہائٹ جو ہے وہ ساڑھے پانچ فٹ سے بھی زیادہ ہو گئی اس کو میں نے کافی بڑے سا اس کا پورٹ دے دیا ہے ٹوینٹی انچ میکسیم اس کو میں نے پورٹ دے دیا ہے تو اب آپ یہ دیکھیں اس کے پتے تھوڑے تھوڑے پیلے پڑھ رہے ہیں ابھی میں نے ان سب کو جو ہے وہ پانی دیا ہے اپنے پلانٹس کو یہ دیکھیں یہ میرا پلومیریا کا پلانٹ یہ تو بڑا اچھا ٹری بن چکا ہے میری ہائٹ سے بھی زیادہ بڑا ہو گیا ہے تو کچھ پلانٹس تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مطلب ہے کہ برداشت کر لیتے ہیں کہ زیادہ گربیوں بھی برداشت کر لیتے ہیں ان کی سوائل ایسی ہوتی ہے اور کچھ جو ہیں ان کو بہت سیکنڈ ڈے ہی پانی چاہیے ہوتا ہے تو ابھی میں آپ لوگوں کو ڈیفرنس دکھاؤں گا کہ میرے باقی پلانٹس جو ہیں وہ کتنے زیادہ مجھائے ہو رہے ہیں اور کچھ پلانٹس جو ہیں میرے اتنے اچھے مطلب کیسے ہیں سمر میں بھی تو چلیں آپ کو ڈائے کو اس پلانٹس کی طرف لے کے چلتا ہوں جیسا کہ آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہیں یہ والا سیکشن جو ہے میں نے سارا فلاور سیکشن بنایا ہے اس میں میں نے ڈیفرنٹ ورائیٹی ونکا کی لگائی ہوئی ہے جس کو صدہ باہر کہتے ہیں تو آپ لوگ یہ دیکھ رہے ہوں گے ویسے تو الحمدللہ بہت اچھی گروت آپ لوگوں کو بظاہر اس کی لگ رہی ہوگی ہر طرف آپ کو پولی پھول دیکھ رہے ہیں جبکہ یہ بھی بہت کم پھول ہیں ان میں بہت زیادہ بھرے ہوئے رہتے ہیں اور اس میں بیچ میں میں نے دو وائنز بھی لگائی ہوئی ہے جھمکا وائن یہ دیکھیں بڑی اچھی طریقے سے ان کی بھی گروت جو ہے وہ چل رہی ہے اس کو آپ کٹنگ کے تھرو بھی گروت اس کی لے سکتے ہیں گروہ کر سکتے ہیں اس میں میں ایک سیپریٹ ویڈیو بناوں گا لیکن آپ کو جو میں دکھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ دکھانا چاہ رہا ہوں یہ دیکھیں آپ لوگوں کو اس کے پتے کیسے نظر آرہیں بہت کل مرجھائے بے بند بند تو ابھی تو میں نے ان کو پانی دیا تو تقیباً آدھا گھنٹا یہ لیں گے بہت کل پتیاں اس کی کھلنے میں تو اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو مٹی ہے مٹی تو جیسے میں پورٹنگ مکشر بناتا ہوں ویسی ہی بنی ہوئی ہے لیکن ایشو یہ ہے کہ اس کے اوپر میں نے ملچنگ نہیں کیوئی اگر آپ لوگ اپنی اس سمر کے لیے خاص طور پر ونٹرز کے لیے نہیں کہہ رہا آپ لوگ ملچنگ کر دیں تو ملچنگ سے کیا ہوگا کہ ان کے اندر موازشت زیادہ ریٹین رہے گا ابھی آپ لوگ یہ دیکھیں ناریل کا جو باہر والا شیل ہوتا ہے آپ اس کے جو اندر والے حصے کے جو ہے وہ آپ چھوٹے 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 تکڑے کر کے وہ آپ مٹی کے اوپر سرفیس پر آپ دال دیں اور جب آپ پانی دیں گے تو اگر اندر کا پانی جو ہے سارا ابزورب کر بھی لے گا پلانٹ تو اوپر کی جو آپ نے ملچنگ کی ہوئی ہوگی اس کے بعد وہ اس میں سے جو ہے اپنی پانی کی رکائیمنٹ کو پوری کر لے گا اور اس کے لئے بہت ساری چیزوں سے ملچنگ کر سکتے ہیں میں سب سے آسان طریقہ سمٹائمز یہ کرتا ہوں کہ جو سوکھے ہوئے پتے نکلتے ہیں ان کو میں پلانٹ کی اوپر والی سرفیس پر ہی دال دیتا ہوں اور اچھے خاصے دال دیتا ہوں تو اس سے کیا ہوتا ہے ایک طرح سے ملچنگ رہتی ہے اور پلانٹ میں نمی رہتی ہے اور پلانٹ کی جو ہے وہ گروت تین چال دن اگر میں پانی نہ دوں تو بھی صحیح رہتی ہے ہائی برائٹی ہے اس والے بڑے کیاری والے پلانٹ میں میں نے ساری ہائی برائٹی لگائی تھی لیکن وہ بارشیں اتنی زیادہ ہوئی کہ بارش میں جو ہے وہ ہائی برائٹی آپ نہیں بچا سکتے ہیں تو الحمدللہ ایک پلانٹ میرا بچ گیا یہ دو تین پلانٹ بچ گئے باقی یہ خود بخود ہیں اس میں نورمال والی پلانٹ گرو ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ کر آپ کو اپنی یہ والی سیکشن دکھاؤں یہ بھی میری کچھ ہائی برائٹ بچ گئے ہیں اور کچھ ہائی برائٹ میرے یہاں پر مر گئے ہیں سارے اور باقی پلانٹس یہاں پر دیکھیں یہ فائیکس ہے فائیکس بہت ہارڈی ہوتا ہے یہ بلکل صحیح ہے لیکن اس کے برابر میں بلکل ہیسکس رکھا ہے یہ ہیسکس بہت بڑا والا فلاور کھلتا ہے ٹرپل پیٹلز والا کھلتا ہے اتنا بڑا بڑا فلاور اس میں آتا ہے اور ابھی بھی دیکھیں بہت زیادہ اس کے کھل چکے ہیں ابھی بھی بہت کلیاں آ رہی ہیں دیکھیں ایک یہ کلی آ رہی ہے یہ کلی آ رہی ہے آپ اس کے پتے دیکھیں کیسے سارے پتے ڈھلکے ہوئے ہیں اور یہاں پر اسپیرگس اسپیرگس تو صحیح ہے اور اس کے علاوہ آپ کو ایک اور اپنا پلانٹ دکھاتا ہوں یہ والا پلانٹ آپ میرا دیکھیں اس کی بھی پتیاں اب تھوڑ تھوڑی کھلنا شروع ہو گئی ہیں فلاورز تو زبردس ہیں پلانٹ کی گروت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ظاہر سے بات ہے اتنی تیز گرمی ہے اب میں آپ کو اپنا والا پلانٹ دکھاتا ہوں جس میں میں نے ملچنگ کی ہوئی ہے ایک یہ دیکھیں یہ بلومیریا البا ہے اس میں پنک کلر کے فلاورز آتے ہیں یہ بھی پورا ڈھلک گیا تھا مگر اب تھوڑی دیر ہو گئی اس کو پانی دیئے ہوئے تو یہ ایسا ایسا سٹریٹ ہو رہا ہے اس کے علاوہ ایک یہ جگہ پتیاں دیکھیں آپ کو میں دور سے ایک ویو دیکھوں بڑا عزبتس ویو ہے یہ یہاں کا اور اس کو میں نے چاہو طرف سے اس میں الیمنڈا وائن لگائے ہوئی اس کے آپ پتے دیکھیں یہ دیکھیں سارے ڈھلک رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر میں نے جو ہے وہ وائر سے جال سا بنا دیا ہے تو ایک پارٹیشن سا بھی ہو گیا ہے دیکھیں یہاں کے پتے کچھ صحیح ہیں کیونکہ اس کو پانی دیئے ہوئے یہ دیکھیں یہ بھی میرا ہبسکس سارے اس کے پتے لٹک گئے ہیں اب دوبارہ یہ سٹیبل ہو رہے ہیں یہاں پر بھی نیچے سارے میں نے ونکہ لگائے ہیں آپ کو فلاور دیکھ کے لگ رہا ہوگا کہ یہ کتنا مطلب ہے خوبصورت لگ رہا ہے اور کہ بہت اچھی اس کی گروہ چل رہی ہے گروہ وہی بات یہ بلکل اچھی ہے لیکن اس کے پتے شوق میں جو اتنی زیادہ تیز ذہوپ کی وجہ سے ہے باقی یہ دیکھیں یہ آپ کو میں دکھاؤں ویو یہ دیکھیں ساری پتیاں سے کیسی ہو رہی ہیں یہ دیکھیں بلکل ڈھلک گئی ہیں تو ابھی تھوڑی دیر میں جو ہے اس کے ساری پتیاں جو ہیں بلکل نورمل ہو جائیں گی یہ دیکھیں کیونکہ پانی میں نے دے دیا اور میں پھر بلکل آپ جب گرمی میں پانی دیں تو خوب بھر کے دیں اس کے علاوہ میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک پلائم میں میں نے اچھی خاصی ملچنگ کی ہوئی ہے میرا ارینثیمم کا پلانٹ ہے پرپل والا ایک تو یہ بھی ایڈوانٹیج ہے اس کو کہ یہ پلومیریا کے نیچے رکھا ہوئے تو بہت زیادہ بھی اس کو دھوپ نہیں ملتی ایک یہ پوائنٹ بھی ہے لیکن اس میں دھوپ آتی ہے ایک بلکل مارننگ کی آتی ہے اور ایک تھوڑی سی شام کو تین بجے کے بعد کی دھوپ بھی اس میں آتی ہے لیکن جو بلکل ڈے ٹائم کی دھوپ ہوتی ہے سکوچنگ ٹمپریچر وہ اس کو تھوڑا کم ملتا ہے کیونکہ یہ پلومیریا کے بلکل آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ سایا مل جاتا ہے پلس اس میں میں نے دیکھیں اس کے سارے پتے کتنے اسٹیبل ہیں یہ دیکھیں الحمدلللہ اور اس کی تو میں اتنی زیادہ جو ہے میں کٹنگ کرتا رہتا ہوں تو یہ بہت بوشی میرا پلانٹ ہو گئی یہ دیکھیں بلکہ ابھی بھی یہ ملچنگ تھوڑی کم ہے میں اس سے بھی زیادہ کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہ چیز میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں تو یہ جو ہے آپ لوگ ملچنگ کر دیا کریں اچھی خاصی دو دو تین تین مٹھی بھر کے بڑے بڑے پلانٹوں میں چھوٹے میں ان کے حساب سے اچھے طریقے سے لیکن اس کے لیے آپ جو ہے گملوں کو تقریباً ڈیڑھ ڈیڑھ انچ اپنے خالی رکھا کریں اوپر سے تاکہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے بے کل اوپر تک مٹھی بھر دیتے ہیں یہ سب سے غلط بات ہوتی ہے جتنا بڑا آپ کا اوپر پلانٹ ہے اسی حساب سے جو ہے آپ لوگ پلانٹ کے اندر جو ہے وہ کپیسٹی چھوڑیں گیپ چھوڑیں تاکہ اگر ایک پلانٹ ہے اس کو جو ہے وہ دو گلاس تین گلاس مانی کی ضرورت ہے اور آپ جگہ ایک گلاس کی ہے تو وہ پلانٹ جو ہے پھر آپ کا مر جائے گا اس کی پانی کی رکائمنٹ پوری نہیں ہو پائے گی تو ایک تو آئیئے اس لئے اور دوسری بات ملچنگ کے لئے بھی تھوڑی سی جگہ چھوڑیں تاکہ اس کے بعد جو ہے اچھے طریقے سے اس میں جو ہے آپ لوگ واٹرنگ کر سکیں جیسے یہ دیکھ رہے ہیں یہ میرے سکھے پر پتے ہوتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ پلانٹ ہے تو بہت زیادہ گرتے ہیں تو اس کو آپ نے اٹھایا اور سمپل یہ آپ نے اوپر اوپر دال دیئے لیکن اس کے بعد آپ لوگ جو ہیں مہینے میں ایک مرتبہ یا پندہ دن میں ایک مرتبہ گھوٹائی ضرور کیا کریں گھوٹائی ضرور کیا کریں تاکہ جو ہے وہ جو پلانٹس کے اندر جو ہوا کی کمی ہے وہ نہ ہو تاکہ جو ہے وہ اکسیجن اس کو اندر تک پہنچے ورنہ اوپر جو ہے وہ کائی آنے لگ جائے گی اور آپ لوگوں کے پلانٹ کی گروہ خراب ہو جائے گی یہ دیکھیں کٹنگ کرتے رہا کریں پلانٹ کی جیسے میں نے ابھی مونسون میں ایک ویڈیو بھی بنایا تھی کہ آپ لوگ کٹنگ کرتے رہیں یہ دیکھیں یہاں سے میں نے ایک شاک تھی کافی پتلی لمبی وہ لہگی سی ہو گئی تھی یہ میں نے اس کو کٹ کر دیا کٹ کرنے کے بعد یہاں سے تین برانچز آن نکلی اسی طریقے سے یہ دیکھیں پیچھے والی برانچ یہ ایک تھی یہاں سے چار پانچ برانچز آن نکلی ہیں تو کتنا اچھا زبدت سا پلانٹ جو ہے وہ گروہ کر رہا ہے اور انتیمم پیک الگ سے بھی میری ویڈیو بن رہی ہے دو تین دن میں وہ بھی اپلوڈ ہو جائے گی تو یہ آپ لوگوں کو بتانا تھا کہ آپ لوگ سامرز میں اپنے پلانٹ کی کسٹ نہ کریں آپ لوگ ملچنگ کریں تا کہ آپ لوگوں کے پلانٹ کو پانے کی کمی نہ ہو میںplainٹ پانے کی کمی نہیں دلھاؤں کیونکہ میں نے ی Liebe پلانٹ میں یہ دیکھیںhte آپ کو بتایا ہے ہر بہتک میں نے ذور کسلا ہوتا ہے ہر جیسی پلانٹ بنیarak人وں aluminum خوب بھر کے پانی دیتا ہوں تاکہ اس وقت دو دن کے لئے اس کی پانی کے ریکوائیمنٹ پوری ہو جائے تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کے لئے جو ہے بہت زیادہ بینیفیشل رہی ہوگی اور ایک چیز اور آپ لوگ ایک چیز اور کیا کریں اپنے پلانٹس کو شاورنگ ضرور کیا کریں لیکن یہ شاور جو ہے یہ کبھی بھی بلکل دھوپ کے ٹائم پر مت کیا کریں یا پھر مارننگ میں یا تھوڑا سا ایوننگ میں کیونکہ اگر اتنا گرم پلانٹ ہو رہا ہوتا ہے اس میں آپ اوپر سے اگر نومل ٹیپ وارٹر بھی دالیں گے تو پلانٹ جو ہے ایک دم سے جل جاتا ہے برننگ کی طرف آ جاتا ہے تو ایسا بلکل بھی نہ کریے گا اور جب شام کے ٹائم آپ نے سپری گن میں پانی لے کے یا جو بھی آپ کے پاس شاورنگ مٹیریل ہے اس میں آپ لے کے اور اچھے طریقے سے جو ہے آپ نے پلانٹ کو شاور کر دیں اچھے طریقے سے تو آپ کے پلانٹ بلکل صحیح رہیں گے جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ میرا جیٹروبہ کا پلانٹ ہے جیٹروبہ اس کی بھی اتنی اچھی گروت ہے گروت میرے سارے پلانٹ کے بہت اچھی چک رہی ہے بس وہ سمر کی وجہ سے شوق میں آ جاتے ہیں جب میں دو دن دن میں پانی لے نہیں دال پاتا ہوں یہ دیکھیں کتنے زبردست فلاورنگ ہو رہی ہے ایڈینیم میں زبردست فلاورنگ ہو رہی ہے ابھی میں آپ لوگوں کو بلکہ ایڈینیم سے یاد آیا میں دو دن دن سے سوچ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو اپنی ایڈینیم کی جو ہے ساری جتنی بھی کلیکشن ہے وہ میں ساری دکھاؤں بہت سارے جو ہے میں نے بہت سارے جو ہے میں نے اس کے بہن سائی بنا لی ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو ضرور دکھاؤں گا ایک دیکھیں اس کا میں بہن سائی بنا رہا ہوں اس میں بھی ویڈیو بن رہی ہے یہ اس میں میں نے وائرنگ وغیرہ کری ہوئی ہے تو جیسے یہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو میں آپ لوگوں کو ایک ساتھ ساری دکھاؤں گا یہاں پر کچھ میری دیکھیں اور مزید نیو میں نے سیڈلنگ کی تھی تو اس کو میں نے کٹ کٹ کر کے یہ دیکھیں ایڈینیم کے یہ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے بہت زیادہ بڑے بڑے ہی ہو گئے تھے تو ان سب کو میں نے کٹا ہوئے ان پلانٹس کی بہت زیادہ کیئر کرنے پر تھی کیونکہ یہ بہت چھوٹے ہیں تو یہ بہت جلدی شوق میں چلے جاتے ہیں یہاں پر جو ہے میرے یہ انار کے پودے ہیں انار کے پودے کو جو ہے بہت زیادہ جلدی پانی نہیں چاہیے ہوتا اور ایک پائنیپل کے پلانٹ کو چلے میں آپ لوگوں کو اپنے پائنیپل کے پلانٹ بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پر سوڑا سا بھی میسی ہو رہا ہے اس کو مجھ سے سیٹ کرنا تھا لیکن بس میں آپ لوگوں کو ویڈیو کے لئے دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں پانیپل کے پلانٹ میں تو مسئلہ ہوتا ہی نہیں ہے کیونکہ ان کو گرمی میں بھی میں ویک میں دو مرتبہ پانی دیتا ہوں کیونکہ ان کو پانی کے رقائمنٹ ان کی بہت کام ہے پانی کم نہ ہو ان کی مٹی نم ضرور رہے لیکن پانی زرہ سے زیادہ ہوگا تو یہ پلانٹس خراب ہو جائیں گے جو میں نے پلانٹ میں سے میں نے ہارویس کیا تھا اپنا پانی پل وہ تو یہ رہا اب اس میں سے میرے پلانٹ میں سے تھوڑے بیبیز ابھی تک آ رہے ہیں لیکن اس کے بعد اور کراؤنز میں نے لگایا تھے ان کی یہ دیکھیں ایک طرح سے اس کی اپ ڈیٹ بھی ہے یہ دیکھیں کتنے زبدس زبدس جو ہیں یہ دیکھیں کچھ ابھی چھوٹوں میں ہیں تو ان کو مجھے بڑے پلانٹس میں بڑے پورچ میں ٹرانسفر کرنا ہے تو یہ دیکھیں پانی پلانٹس کے بھی کتنی زبدس گروہ چل رہی ہے یہ میرا گرین چلی یہ دیکھیں اس کے بھی کتنا زیادہ اس کو شوک ہوا ہے یہ دیکھیں شوک میں گیا ہوئے سارے پتے اس کے مرجائے میں اور اس میں بھری میری گرین چلی یہ دیکھیں آپ یہ اگر آپ لوگوں کو دیکھ رہی ہوں یہ تو اس کو تو اس سٹیج پر اس میں پانی کی کمی ہونی ہی نہیں چاہیے ورنہ اس کا فوڈ خراب ہو جاتا ہے یہ دیکھیں پورا پلانٹ میرا ہی گرین چلی سے بھرا ہوئے تو میں امید کرتا ہوں کہ مجھے ٹائم مل جائے گا صحیح طریقے سے کہ اس کو پانی کی کمی بھی نہ ہو پائے یہ تھی میری آج کی ویڈیو کہ آپ اپنے پلانٹس کو سمر میں کیسے اس کی کیئر کر سکتے ہیں کہ وہ شوک میں نہ جائیں اور پیلے اس کے پتے نہ ہوں اور اچھے طریقے سے ان کی گروہ چلتی رہے تو اگر آپ لوگوں کے میری ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور کوئی بھی کیوری ہو تو آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور پوچھیں مجھے بہت اچھا لگے گا کہ میں آپ لوگوں کو رپلائے کروں گا ان کینلی سبسکرائب مائی چینل اور بیل ایکن پریس کریں تاکہ آپ کو میری کوئی بھی نیو ویڈیو کی اپ ڈیٹ جو ہے وہ آن ٹائم اور جلدی سے مل جائے تو چلیں پھر ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ جب تک کے لیے اتنا بہت سارا خیال رکھیں دعا میں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ